اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھک ٹھک ہوں گے آج ہم یہ ایک سال کی بچی کا فراک ہونانے والے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا اس کے دین میں دو کلر ہیوز کر رہی ہیں یہ لیمن سا کلر ہے یلو سا اور اس کے ساتھ خوائیٹیوز کہاری تھی پلائی بول ہے اور اس کے لیے میں 2.5 Gonna Da This Light اور اوپر ہم چھوٹے چھوٹے تاکہ وہ زیادہ سائیڈوں بنا گئیں گئیں بازوں کے اوپر نا آئے تو اس کے لیے میں چھوٹا سا اوپر سپیپ بھی بنا دو Bern براڈ اس کا جو نیک ہے نا وہ گلہ وہ اس کا یوں سیدھا براڈ سا بنا ہوا ہے بے شیپ بھی آپ کو کہہ سکیں تو وائٹ سے میں سٹارٹ کروں گی اور اس کا جو لور پارٹ ہے نیچے والا پارٹ کو میں یہ لیمون یلو کلر سے بناوں گی تو وائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چینز لینی ہے کلک نور بناؤں گی یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن 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 اور کلک نور بناؤں گی اس طرح سے میں سیونٹی ٹو چینز بنا لوں گا ٹھیک ہے آپ سیونٹی ٹو چینز بنائیں اور یہ دیکھیں میں نے سیونٹی ٹو چینز لے لی ہیں اور اب ہم اس کو بہتکل سیدھا کر لیں گے اس طرح سے سیدھا کرنے کے بعد لپسٹک کریں گے فوسٹ چینز ٹو چینز ٹو چینز پاہ میں ٹو چینز لوں گی اور ہر سکچ میں ڈبل کرووشیاں بنا ساپ ساپ میں اس کا یہ جو مریوان کا سیرہ ہے وہ بھی میں قبر کر دی جاؤں گی ساپ میں اس لپس دی جو مریوان کا سیرہ ہے دبل کروشیا ہر چین میں ڈبل کروشیا ایک میں بناؤں ہر چین میں مجھے ایک دبل کروشیا بنانا ہے یہ میں روہ دبل کروشیا کی کمپلیٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح اور اب چین ٹو لینے کے بعد میں ڈبل کروشیا کی ایک اور دوں ہونا ہوں گی اور ہر تین سٹیچز کے بعد مجھے ایک انگریز کرنے اب مجھے یہاں پہ دو ڈبل کروشیا ایک ہی سٹیچ میں بنانا ہے مجھے ایک اور دو ایک پھر نیکسٹ وردے میں سٹیچ میں ایک مجھے ایک اور ایک مجھے ایک دو ڈبل کروشیاں 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 اور پھر چوتھے میں میں انکریز کروں گی بڑھاؤں گی ایک سٹیچ میں دو ہر چوتھے سٹیچ میں میں دو ڈبل کروشیاں مجھے ایک دو ڈبل کروشیاں اس طرح سے میں یہ اپنا راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں نے 2 چینز لی ہیں اور مجھے کیا کرنا ہے میں ایک چھوٹا سا پہ جو ہے کو بناوں گی ٹھیک ہے چھوٹا سا میں پہ بناؤں گی اور اسی دیکھیں ایسے ایک دو اور چین آپ چاہیں سار پانچ اس کو بڑا بنانا چاہیں یہ ایک دیکھیں دیکھیں یہ کلوز ہو گیا اور تین بان لی اور نیکس سٹیچ کو میں نے چھوٹا دینا ہے چھوڑ دینا ہے اور پھر اسے نیکس سٹیچ کو میں چھوٹا دینا ہے چھوٹا دینا ہے چھوٹا دینا ہے دینا چھوٹا دینا ہے پھر اسے پھر اسے موکر اتصال ہوں موکر اٹھا کو موکر اٹھا موکر اٹھا موکر اٹھا آئے ہمارا کچھ سٹرہ سے یہ بنت ہے اس طرح سے میں پولی راؤنڈ اپنا کمپلیٹ کر کے یہاں پہ آ جاؤں گی اور آپ کی کمپلیٹ کریں یہ دیکھیں ہمارا تھوڑا تھوڑا انکریز ہونے لگیا ہے یہ دیکھیں یہ میرا جو نیک ہے یہ یوں براڈ میں نے بنایا ہے اور یہاں پہ میں چھوٹے سے اس کو یوں چھوٹے سے بلکل سٹیپ بناوں گی اور یہ ہمارا کندوں کے اوپر ہیولڈر کے اوپر تک یہ اس طرح سے ہے یہ آپ کمپلیٹ کریں اور میں کمپلیٹ کرتے ہیں یہ پک سٹیچ والی راؤنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر سیمپل ڈبل کروشیٹیٹ رو بنانی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں بنایا اور پھر تھی جو سٹیچ کی اوپر ہوں گی ایک ڈبل کروشیٹ بنایا ہے یہ بنایا اور پھر یہاں پہ بنایا یہ تکریبن سے اوپر آگے یہ پھر یہ پھر کھوٹ جو اوپر آیا ہے اس پہ وہ بنانا ہے ڈبل کروشیٹ یہ دیکھیں پھر یہ نیکسٹ بڑی چین پھر نیکسٹ بڑی چین یہ بڑی چین جتنی چینس نظر آ رہے ہیں یہ بھی پھر اس پر یہ کے بڑی چین اور پھر یہ پھر آگے ہیں یہ دو چینس آتی بیٹ میں اور ایک اس کے اوپر دو چینس آتی بیٹ میں اور ایک اس کے اوپر یہ سب پہ میں یوں ڈبل کروشیٹ کی کا راؤنڈ بنا لوں گی اور راؤنڈ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ رو میں انکریز کرنا ہے ہر پانچ سٹچیز کے بعد ایک سٹچ میں آپ نے انکریز کرنا ہے ہر چار سٹچیز کے بعد ایک میں انکریز کرنا ہے یہ باک سٹچ بنا کے یہ سنگل کروشیٹ کی ایک اور رو چینس کی پھر بنا کے پھر ہم نے اسے نیکسٹ والی جو رو ہے اس میں ہر چار سٹچیز کے بعد ایک انکریز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کمپلیٹ کریں اور میں بھی کمپلیٹ کریں یہ دیکھیں میں نے یہ یہاں تک کمپلیٹ کر دیا یہ میں نے ڈبل کروشیٹ کی ٹو روز بنائی ہیں یہ دیکھیں اس میں میں نے کوئی انکریز نہیں کیا یہ جب ہم نے یہ کاف سٹچ بنایا تھا تو اس میں ہی کافی انکریز ہو گئے تھے وہ اس طرح سے جو ہم چین ایدھر ون بناتے ہیں نا وہ ٹو چین کا گیپ ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ نیکسٹ والی میں میں نے کوئی گیپ نہیں لیا تو وہ اس طرح سے پھر کافی انکریز ہو گئے تھے یہ ہماری اس رو میں یہ جو ہے پاک سٹچ والی تو پھر میں نے اگلی دو روز میں کوئی انکریز نہیں کیا اگر آپ نے یہ گول یوک بنانی ہے نا تو پھر آپ انکریز کر سکتے ہیں وہ اس لیے کہ ہمیں پھر یوں اس طرح سے اس کے نیکس کا چاہیے اور میں کیونکہ ایسے بنا رہی ہوں تو پھر مجھے زیادہ انکریز اس میں نہیں چاہیے تھا تو پھر میں نے کیا کیا ہے کہ ابھی تک کسی اور رو میں نہیں انکریز نہیں کیا تو یہ دیکھیں اب میں نے یہاں دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے دو روز یہ بنانے کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے جو ہے پاک سٹچ اب یہ دیکھیں میں نے یہ سٹچ چھوڑ کے یہ نیکسٹ والے میں میں پاک بنا رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک ہمارا یہ دیکھیں اس طرح سے ہی ہمارے یہ دو چیز آلچڑی بن گئیں تو پھر جب ہم تیسری لیں گے تو پھر تو ایک اور انکریز ہر یعنی کہ سٹچ کے بعد ایک اور انکریز ہو جائے گا اور میں نے چین نہیں لی یہ ون سٹچ چھوڑ کے تو یہ نیکسٹ والے میں جب اس کو بنایا ہے آپ کو بنا کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے پھر ہم نے جب یہ ایک دفعہ نکالا تو یہ دیکھیں ہماری اورڑی چین بن گئی ہے اور پھر سے ہم جب اسے بند کریں گے تو پھر ایک چین یہ اور بن گئی ہے اس طرح سے ہمارے یہ سٹچ پورے ہو گئے ہیں یہاں پہ تو پھر اگر ہمیں انکریز کرنا ہے تو پھر ہمیں چین ون لینی ہے ادروائز ہمیں نہیں لینی ٹھیک ہے تو وہ اس میں چونکہ کافی بڑھ چکے تھے تو پھر میں مجھے گولیوٹ نہیں بلکہ مجھے بے ٹائپ چاہیے تھا تو پھر میں نے اس میں انکریز نہیں دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں پھر یہ رو بھی اس طرح سے کمپلیٹ کرلوں گی اور کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ون سٹچ میں نے چھوڑ کے یہ دیکھیں گے جب میں نے اس کو بند کیا تو پھر اورڈری دو چیز ہو گیا ایک کا گیپ ہو گیا اور ایک نیکس میں ہو گیا اور پھر میں نے ون سٹچ چھوڑ کے نیکس پھولے میں پھر سے یہ پاک سٹچ بنا لینا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے یہ کمپلیٹ کریے اور اگر آپ گول یو بلکل بنانا چاہ رہی ہیں تو پھر آپ اس میں انکریز کر سکتے ہیں پھر یہ ایک ٹین ون بھی لے سکتے ہیں وہ پھر یوں راؤنڈ میں نا وہ آپ کا ون جائے گا اور نیک بھی یوں گول ہو جائے گی ٹھیک ہے میں نے چونکہ جو بے شیپ میں رکھی ہے پھر اس لیے میں نے انکریز جو ہے وہ کم 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 کی یہ میں اسی طرح سے اپنا راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہوں اور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جوائن کروں گی تو آپ بھی یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر کے آئیں اور پھر نیکسٹ جو میرا راؤنڈ ہے وہ ہے پھر سے ڈبل گروشی کا انکی چینز کے اوپر پھر سے ڈبل گروشی جیسے میں نے یہ بنایا یہ میں کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر راؤنڈ بھی آپ کو ایتفا دکھا دوں گی اور اس کے بعد پھر مینے کے اوپر نیکسٹ والا یہ دوسرا لینا ہے پھر اس میں میند تو ہے وہ انکریز کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی ٹکر یہ میں کمپلیٹ کرتی ہوں کمپلیٹ کر کے آئیں کہ آپ بھی کمپلیٹ کر کے آئیں یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹ کر لیا کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے سلپسٹک پتک اس طرح سے بنانا ہے یہ دیکھیں میرے یہاں پر پھلنی ہو رہا تو میں نے یہاں پر کوئی سلپسٹک بنایا یہ میں نے اس کو ہپے سے نکالا ہے اس طرح سے اور میں نے یوں ٹرن لیا ٹرن لینے کے بعد یہ جو میرا میں نے چینز بنائی تھی اس کے اوپر وڑی لوب میں ڈال کے تو یہاں سلپسٹک اس کے بعد میں نے کنٹ لوں گی اور پھر سیدھا ہو جاؤں گی اس کے بعد اب مجھے ڈبل کروشی کی رو بنا نہیں ہے تو یہ میں ڈبل کروشیہ اس طرح سے اس کو میں کاؤنٹ نہیں کروں گی یہ میرا بیک سائیڈ پر چلا جائے گا اسی سوٹ میں میں ڈبل کروشیہ بناؤں گی اور پھر ہر سٹچ میں میں ڈبل کروشیہ بناؤں گی یہ دیکھیں اب ہماری میٹ میں جو ہے وہ ون چین ہے ون چین ہے اس کے بلکل سٹچ پر اوپر بنی ہے یہ دیکھیں ایک میٹ میں جیسے ہمارے یہاں پر اس کے نیچے والی سائز پر غیر ہے ون چین کا تو ون سٹچ سے بلکل اسی طرح ہمارے اوپر کے لئے یہ دیکھیں اور یہ اس کے بلکل اوپر آگئے ہیں اور پھر یہ ہمیں دنیا اگر آپ یہاں پر بھی ایسے بناتے ہیں ون چین پھر آگے نہیں کرتے تو پھر یہ جو ہمارے ڈبل کروشیہ والی روح ہے اس میں میں بھی پھر ہمیں اس میں انکریز کرنا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا کچھ اس طرح سے ہوگیا اگر میں مزید اس کو کرتا ہوں تو پھر اس میں یوں ہو جانا تھا اگر آپ اس کو یہ راؤنڈ نیکٹی شیپ دینا چاہ رہیں تو پھر یہ اس طرح سے ہوگا ادر ویس یہ میرا کچھ اس طرح سے بنایا دے شیپ تو میں یہ ڈبل کروشیہ کی روح جو ہے یہ کمپلیٹ کرتی ہوں اور کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ بھی دنیزیں کمپلیٹ کریں اس کو روح کو کمپلیٹ کرتے تو واپس ہیں میں ابھی یہ کمپلیٹ راؤنڈ جو ہے وہ پورا کمپلیٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ روح کمپلیٹ کر لی ہے اب میں پھر اس کو ایسے نکال کے تو یہ جو میری لیکن میں فرونٹ سے آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہاں پہ نہیں یہ لیکن اس میں میں نے اس طرح سیدھا اوکے میں نے سیدھا ٹرن لے لیا اور یہ دیکھیں اتنا وہ بنایا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلے دیکھیں اسے چیز میں میں نیکسٹ پلک اب اس روح میں مجھے انکریز کرنا ہے چار کے بعد یہ دیکھیں اور یہ میرے چار ہو گئے ہیں اور چار کے بعد میں یہ میں ایک انکریز کیا اور یہ دو ہوں اور یہ یہ دیکھیں ایک اس کی پھر میں دھو گنا ہے کھر میں چار بنا ہوں گی فور اور سٹی چیز کے بعد بار اس میں دو سٹی چیز بنے گی ایک اور ایک ایک اور اور کے بعد میں اسی طرح میں یہ اپنا راؤنڈ کپلیٹ کرلوں گی اور میں دیکھیں کہ میری ڈیوک جو ہے ہی بن گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کا شیپ اس طرح آ رہی ہے اور اگر ہم یہاں پہ بھی انکریز کرتے ہیں اور ایک گروہ کے بعد انکریز کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ کچھ یوں کر کے شیر بن گئی ہے ٹھیک ہے میں یہ فور کے بعد وان میں نے انکریز ہی آئے فیفت والے میں میں نے ایک چین میں دو ڈبل کروشی بنائی ہے ایک سٹس میں دو ڈبل کروشی تو آپ یہ راؤنڈ کمپلیٹ کریں اور میں بھی کمپلیٹ کریں یہ دیکھیں ڈبل کروشی کی میں نے راؤنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ دونوں اب میں نے یہ پک سٹس کی سٹارٹ کی ہے تو اس میں کوئی انکریز نہیں کرنا یہ ایسے میں نے پک سٹس کی سٹارٹ کی اور بسکل اسی طرح سے یہ وان چھوکے تو یہاں پھر اسی طریقے سے پک بناوں گی کلوز کروں گی اور ایک چھوڑ کے اگلے والے سٹس میں پھر سے پک بناوں گی اس طرح میں اس رو کو کمپلیٹ کروں گی اور کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں ڈبل کروشی کی رو جو ہے وہ بناوں گی دو روز ڈبل کروشی کی اس کے بعد مجھے بنانے ہی اس کے بعد ہمارا جو ہے یہ جوک والا دو بنانے کے بعد انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم جوک اور جو ہے اس کے شولڈر کا بازوں کا پارٹ جو ہے وہ لگ لگ کر لیں گے میری سلی میل کمپلیٹ ہونے والی ہے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں ڈبل کروشی کی روز سٹارٹ کروں گی اور دو پھر دو ڈبل کروشی کی میں روز بناوں گی ٹھیک اب یہاں پہ مجھے 10-3 Heyster Asi hér með verk myndir Liðvísu með aftur dagar að garaðu tónmskilugt þetta og að verðni líka stikstu tímannsatum اور اب یہ میری پہلا سٹچ ہم نے اندر ہی بنانا ہے کیونکہ اب مجھے کوئی انکریز نہیں کرنا کوئی بڑھانا نہیں ہے یہ دونوں جو روز ہیں میری یہ ڈبل گروشی کی بلکل اسی طرح سے بنانا ہے ایک یہ میری میں جو چین ہے وہاں پہ ڈبل گروشی اور ایک پاک سٹک کے اوپر اس طرح میں ڈبل گروشی کی دو روز جیسے یہ کمپلیٹ ہے ایسے میں کمپلیٹ کر لوں گی اس لیے کہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ پورا اس کا تو بس ہمیں اس کی جو چڑائی ہے یہاں تک اس کی لیندھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو کی اگر چھی لکے ویڈیو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کریں آپ کی میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیسکیشن آپ کو ملتا رہے آرٹ اینڈ کرافٹ کے لیے ان آدی از برد افٹاکت ضرور دیکھیں اور کہیں سے سمجھ نہیں آرہی کہ کمپلیٹ میں آپ اپ سکتی ہیں کیا کی